جناب محمد حمزہ شہباز شریف صاحب نے ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے ہیں جناب محمد حمزہ شہباز شریف کو بےہنسیت وزیر علیہ منتخب قرار دیا جاتا ہے پنجاب کی پگ حمزہ شہباز کے سر سج گئی ایک سو ستانوے ووٹ لے کر پنجاب کے اکیس میں وزیر علیہ منتخب ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی زیرست حدارت اجلاس پی ٹی آئے اور کاف لیگ کی ارکان اسنبلی کا بائیکارٹ پروے زلاہی کو کوئی ووٹ نہیں پڑا نتائج کا اعلان لیگی کارکنوں کا جشن ایوان میں شیر شیر کے نعرے شکرانے کے نوافل ادا کیے کارکنوں نے شہر بھر میں مٹھائیاں بانٹیں تخت پنجاب کی لڑائی سیاسی میدان میں ہاتھا پائی ایوان اکھارا بن گیا دنیا بھر میں پاکستان کی جگہ سائی پی ٹی آئے اور کاف لیگ کی ارکان اسنبلی ڈیپٹی سپیکر پر چڑھ دوڑے دھکے دیئے بال نوچے لوٹے بھی پھینکے جوتے مکے لاتے چلتی رہیں پی ٹی آئے کی خواتین ارکان اسنبلی ڈائیس پر چڑھ کر بیٹھ گئیں سپیکر کے ڈائیس پر لوٹے رکھ دیئے مائیک توڑ دیئے رانہ شہباز خیال احمد کاسرو نے دوست محمد مزاری پر حملہ کیا اسے جان سے مار دو ارکان پنجاب اسنبلی دستو گھرے بام پولس کے ساتھ بھی دھکم پھیل ڈیپٹی سپیکر کی درخواست پر پولس کی کارروائی ایوان کا چارٹ سنبھال لیا پنجاب اسنبلی کے دروازے بند کر دیئے گئے مضاحمت کرنے پر پانچ حکومتی ارکان گرفتار عمر تنویر برٹ واسق عباسی ندیم قریشی زیرہ راست پولس نے سپیکر ڈائیس سے ارکین اسنبلی کو ہٹ آیا جھگڑا کرنے والے ارکین کی رکمیت موصل کرنے پر غور پنجاب اسنبلی میں ہنگامہ آرائی نون لیگی ارکان کا بھی جوابی وار کاف لیگی ارکان کو مار مار کر نکال دیا تشدد سے چودری پروے زلاہی بھی زخمی طبیعت بگڑنے پر فوری طبیعی امداد دی گئی چودری پروے زلاہی نے تھانا کلا گجر سنگھ میں اندرازے مخدمہ کی درخواست نائر کر دی حمزہ شہباز پر تصادم کرانے رانہ مشہود پر ڈنڈے سے وار کر کے دائیں بازوں توڑنے کا الزام پروے زلاہی کا عدالتوں سے بھی انصاف کا مطالبہ پروے زلاہی کا ڈیپٹی سپیکر کو پریزائیڈنگ افسر ماننے سے انکار بولے ملکی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا پولس کیسے ایدان کے اندر داخل ہوئی اس کا ذمہ دار آئی جی پنجاب ہے ایوان میں بلا کر ذمہ دار پھیرایا جائے گا انہیں ایک ماہ کی سزا دی جائے گی مجھ پر پلیننگ کے تحت حملہ کرایا گیا آئینی اور قانونی ثقاظہ ہر صورت پورا کروں گا دوست محمد مزاری تمام حملوں کے باوجود ڈٹے رہے آئیکورٹ کے احکامات کے مطابق وزیرعالہ پنجاب کا انتخاب کرا کر ہی دم لیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس دن ساڑھے گیارہ وجہ شروع ہونا تھا بار بار گھنٹیاں بجائی جاتی رہیں حکومتی ارکان اسمبلی نہ آئے ایوان میں آئے تو ہنگامہ ہو گیا متعدد بار اجلاس روکنا پڑا نو منتخب وزیرعالہ حمزہ شہباز کہتے ہیں آج جمہوریت کی فتح ہوئی حملے کے باوجود ڈیپٹی سپیکر ڈٹے رہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جانگیر ترین علیم خان اسد کوکر حسن مرتضی سمیت تمام اتحادیوں کی شکر گزار حمزہ شہباز بولے گزشتہ الیکشن میں دھاندلی کے باوجود جمہوریت کا ساتھ دیا بدلے میں عوام کو مہنگائی کا درد ملا عمران نیازی نے ایک کروڑ ناؤگریوں کا جھانسہ دیا پچاس لاکھ گھر بنانے کی بجائے لوگوں کے گھر چھین لیے پنجاب کا دوہزار اٹھارہ میں چھینہ گیا منڈیٹ لوٹا دیا گیا آپ کی ترقی کا سفر وہی سے شروع ہوگا جہاں سے ٹوٹا تھا مریم نواز کا حمزہ شہباز کے وزیرعالہ بننے پر تشکر کا اظہار لکھا پنجاب کے بھائیوں اور بہنوں آپ کا حق آپ کو ملے گا لاہور سے چلنے والی مال گاڑی سے بنی گالا نہیں جائے گا متحدہ اپوزیشن کا کافلہ بسوں کی صورت ہوتیل سے پنجاب اسمبلی پہنچا علیم خان سمیت دیگر اتحادی حمزہ شہباز کے ساتھ روانہ ہوئے آئی جی راہ سردار نے پنجاب اسمبلی میں سیکیورٹی انتظامات کا جائز دالیا چیف سیکٹری کامران افضل آئے کمیشنر لاہور محمد عثمان کی بھی حالات پر کڑی نگاہ تھی ڈی سی لاہور بھی متحرک رہے سخت سیکیورٹی انتظامات کے دعوے حکومتی خواتین آرکی نے اسمبلی اپنے ساتھ لوٹے کیسے لائیں ہنگامہ آرائی پر سبال ڈیپٹی سپیکر نے پنجاب اسمبلی کا ازلاس 18 اپریل کو بلا لیا چوازی پرویز الہی کے بطور سپیکر اختیارات بحال ادھر ڈیپٹی سپیکر نے ایوان میں ہنگامہ آرائی کا جائزہ لینے کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دے گورنر پنجاب نے آئینی ماہین کا ازلاس بلا لیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا جائزہ عمر سرفراز شیما کا حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کا فیصلہ چیف جاسس لاہور آئی کوٹ حمزہ شہباز سے حلف لے سکتے ہیں کالے کپڑوں والے کون تھے پنجاب اسمبلی میں کیسے گھسے ارکان اسمبلی پر کیسے ہاتھ ڈالا آئیزی پنجاب نے تحقیقات کا حکم دے دیا ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درس کرنے کا حکم ذرائع کے مطابق کالے کپڑے والوں کو سیکیورٹی اہلکار بتا کر ایوان میں لائیا گیا تھا امپورٹیڈ حکومت نامنظور تحریک انصاف کا لیبرٹی گول چکر پر احتجاجی مظاہرہ شفقت محمود ڈاکٹر یاسمی راشد حمد حضر سمیت دیگر شخصیات شریف عمران خان کا کراچی خطاب بڑی سکرین پر دکھایا گیا سرکاری سکولوں کے طلبہ کے لیے اچھی خبر پہلی سے آٹھویں زمان تک کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا روان سال ریزیلٹ کارڈ جاری ہوں گے اسی فیصر نمبر لینے والوں کو ایک پلس گریڈ ملے گا قرآن مجید کے بھی پچاس نمبر شامل ہوں گے میٹرک عملی امتحانات کے لیے بھی شیڈیول جاری لاہور بورڈ کے مطابق عملی امتحان اکیس جون کو ہوگا ٹاؤن شیف رمضان بازار میں خریداروں کا رش آٹا گھی چینی اور دالوں کی خریداری کے لیے کتاریں گوشت کے دکانوں پر بھی لائنے سارفین کے جانب سے محدود مقدار میں اشیاء دینی کی شکایات لورڈ مل سارفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے کنٹرول ریٹ والے دس اور بیس کلو آٹے کے تھیلے اوپن ماکر سے غائب پندرہ کلو کا تھیلہ منمانے داموں بیچا جانے لگا کہیں ایک ہزار چالیس تو کہیں گیارہ سو روپے وصول شہری پریشان ناکمہ اتوانائی ذرائع آمدن کی حصول میں ناکام نو مہ میں پچاس فیصد بھی قومی خزانے میں جمع نہ کرا سکا سات ارب چوبیس کروڑ پچانوے لاکھ کا تارگٹ تھا صرف بیس کروڑ ہی جمع ہو سکے پنجاب کی چودہ کمپنیاں ریکارڈ میں ہیر پھیر پر بلیک لیسٹ ایم ایس بائیو کیر ایم ایس ایم این پی اور دیگر شامل ایم ایس سمارٹ ٹیکنالوجی سائنس ایم پوریان جی ایم گلوبل ایس ایم محمد مصطفیہ سامیر دیگر نام شامل قانونی پہچیدگیوں سے بچنے کا طریقہ قائم مکان واسہ انتظامیہ نے اختیارات سرینڈر کر دیے گریڈ سترہ، ایس ڈی اوز، ای ڈی انجینئر متعلقہ افسران کتابیں گریڈ سترہ کے تبادلے اما تحت افسران کریں گے ڈیجیٹل ایڈوکیشن کا منصوبہ سرکاری سکولوں کے بچوں کو ملنے والے ٹیبرٹ کا غلط استعمال طلبہ نے ویڈیو گیمز کا ذریعہ بنا لیا ڈیریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایبیلویشن کی چشم کشا ریپورٹ اوڈر میکمہ سکول ایڈوکیشن نے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اسادزہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا لاہور میں ٹریفک جیم عام جگہ جگہ احتجاج معمول تین مہ میں پانسو تین تالیس بار ٹریفک کو احتجاج کا بریک لگا ایک سو اٹالیس ریلیاں سترہ کنونشن پریس کلپ کے سامنے ایک سو تئیس بار مظاہرہ ہوا انتظامیاں ٹریفک کی روانی کی کوئی جامع پولیسی نہ بنا حساس اداری کے افسر پر تشدد کا کہ اس ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نومان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا دونوں کو رہا کر دیا گیا جو میرات کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت واقع سے متعلق پوچھ گچ ہو گیا اہد چیمہ کے خلاف تمام محکمانہ انکوائریز بن وفاقی حکومت نے چارٹ سیٹ واپس لے لی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل سمیت تمام الزامات سے بری پی ٹی آئی دور میں زیر عطاب رہنے والے اہد چیمہ کو نئی حکومت میں نئی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن پیپر لیگ کے اس ملزمان پر بارہ نئے کو فرد جنم آئد کی جائے گی سہد علی، وقار اکرام، غزنفر خان، گوہر علی، مظر عباس، فرقان احمد، محمد عبداللہ سمیت نو ملزمان اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کے خدشات حمزہ شہباز کے وزیرعالہ پنجاب بننے کے بعد ایکٹ میں تبدیلی کا امکان نون لیگ بلدیاتی ایکٹ پر تحفظات کا اظہار کر چکی گورنر پنجاب، عمر سرفراہ سیما کا سی ایم ایش کا دورہ نون لیگی رہنما کے گاڑ کے تشدد سے زخمی افسر کی آیادت کی جلد سے ہتھیابی کے لیے دعا اور وفاقی حکومت نے دس افسران کو گریڈ انیس میں ترقی دے دی پی اے ایس تارک ولایت رزمان عمر گوندل، اسماعیلو رحمان کھاڑک کی ترقی سید علی اکبر شاہ، سید حسنین حیدر، شویب اشرف، لاہد محمود، صادق حسین، ایم پی آزیف نظیر کی گریڈ انیس میں ترقی آدل میمن، فیصل چہزاد، اختر فاروق، عمر جانگیر، محتاب وسیم اذر کو بھی اگلا گریڈ مل گیا موسیقی